بہت پورا سٹیٹ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج کا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا منفرد ہے کہ میں دو چار دنوں سے ایک خبر پڑھ رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی ہمارے ملک میں ایک وبا کرونا کی آئی تھی اس دفعہ بھی آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے دور اور محفوظ رکھے بات یہ کرنی تھی کہ ابھی دو تین دن سے میں مسلسل خبر دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے عرب پتی ہیں انہوں نے کرونا میں اپنی عوام یا غریبوں کی کیا مدد کی اور ہمارے عمسائے میں جو ایک ملک ہے ہندوستان ان کے جو عرب پتی ہیں انہوں نے اپنی جنتہ کی کیا خدمت کی ہے اس حوالے سے کچھ باتیں میں دو تین دن سے سن رہا ہوں ہمارے بڑے بڑے گروپس ہیں اور عرب پتی ہیں کیوں جی ملک صاحب میں پہلے آپ کا دونوں اپنے محزز مہمانوں سے طرف کرا دوں ملک اللہ دیتہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ دونوں ہی ہیں اچھا یہ تو ہم اپنی اخلاقیات کی بات آج کریں گے نا اپنا اپنا محسمہ ہم نے کرنا ہے کسی دوسری سے کیا مطلب لینا دینا اخلاقی طور پہ ہم کام پہ کھڑے ہوئے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک دیس روپے کا بال پین بھی کسی کو دے ہمارے معاشرے میں تو چھے سو اس کی تصویریں اور ویڈیو بان جاتی ہیں ہمارے سامنے یہ کچھ فکر پڑے ہوئے ہیں بہت سے گروپ ہیں اور بہت سے عرب پتیوں کے یہاں پر میرے پاس یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے ان کے سب کے آگے زیرو 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 لکھا ہوا ہے اگر انہوں نے کچھ دیا ہوتا تو پھر زیری بات ہے کچھ ویڈیو وغیرہ تو آتی نہیں یا کچھ ان کی تصویر وغیرہ آتی ہیں ان کے مقابلے میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر موجود ہے اچھا اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے جی جو بھارت کے جو عرب پتی ہیں انہوں نے اپنی جنتہ یا اپنی عوام کے لیے کرونا کے دنوں میں کیا قیمدادیں کی ہیں جن میں ٹاٹا جو ان کی کمپنی ہے ایک پانچ سو کروڑ روپے انہوں نے امداد کی اپنی عوام کی اس کے بعد آ جاتا ہے موکیش امبانی انہوں نے بھی جناب علی ادھر لکھا ہوا ہے ایک سو پچاس کروڑ روپے انیل اگروال انہوں نے سو کروڑ روپے امداد کی اپنی عوام کی یہ بہت ساری اور بھی تفصیل تفصیل لکھی ہوئی ہیں جن میں اکش کمار جو ان کا اداکار ہے انہوں نے پچیس کروڑ اپنی عوام کے لیے جو ہے نا وہ امداد کی ہے کرونا کی مد میں جو آیا ہوا ہے اسی طرح اور بہت سے اداکار بھی ہیں کریکٹر بھی ہیں اچھا اس کے لئے ان کی بہت سی کمپنیاں ہیں یہ ساری ہیں اس پر لکھی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے اپنی عوام کی اچھی خاصی مدد کی یہ جو عرب بطی ہیں ان کے ہمارے ہیں ہاں بھی کچھ ایسا اس لسٹ میں جو ہے نا زیرو لکھا ہوا ہے سابقا میں نام تو نہیں کسی کے لیتا لیکن یہ ہمارے ان میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں ان میں کچھ اداکاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں عرب بطی ہیں کچھ مولانا حضرات عرب بطی ہیں اچھا پھر کچھ شہصدان عرب بطی ہیں کیکہ کچھ کمپنیاں ہیں بڑی امیر امیر لوگوں کی ان کے آگے جو ہے نا زیرو زیرو لکھا ہوا ہے عام اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں اپنی عوام کی مدد کرنے کے حساب سے جو ہے عرب بطی کروڑو پطی بہت ان کے پاس طالت ان کو اللہ نے نوازہ ہوا ہے کیا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن جی یہ ہمارے ملک کی بدکسنتی رہی ہے کہ یہاں پر دولت کی ایسی تقسیم ہے کہ امیر آدمی امیر ترین ہے اور غریب آدمی غریب ترین ہے اس دولت کی کوئی تقسیم نہیں اتنی دولت لوگوں کے پاس میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بینکوں میں دولت کتنی پڑی ہے اور ایسے غریب آدمی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہیں جو صبح کھاتے ہیں شام کو نہیں ہوتا یہ ہمارا بہت ایک علمیہ ہے بحیثیت مسلمان قوم حالانکہ یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا لیکن یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آتا آج کا جس مسیبت میں ہمارا ملک جا رہا ہے اگر یہ بڑے لوگ اس میں آتھ بٹائیں تو حکومت کے لیے بھی بڑا پیدا ماند ہے اور غریب آدمی کو بھی آن جگہ اس کی سہولت ملے گی لیکن یہ ہمارے لوگوں کی فطرت ہے ہم لوگ صرف برائے نام مسلمان ہیں لیکن کسی کا دکھ در بانڈنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو خطری ہیں اور کافر ان کو کہا جاتا ہے عرب پتیوں کو جو ہمارے مسائب ہیں اندوستان کے ہیں وہ تو اپنی امام کی بڑی جنتہ کی خدمت بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ غیر مذہب ہیں وہ نہ بھی کریں ان کو کل پوچھنے والا کوئی نہیں وہ جانے حیرت مسلمان اللہ پاک سے ڈرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انہیں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم ان کے عمل پیراہ نہیں ہیں یہ بہت دکھ کی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس ٹھیکسلہ شہر میں لاکھوں لوگ کرونوں پتی کرپوپتی ہیں لیکن ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم کسی کو اکاٹے کا تھیلہ دیں اگر گی کا ڈبا دیں تو پہلے کہتے ہیں کہ فوٹو بنواؤ یہ تو غریب آدمی کو زلیل کرتے ہیں عزت نفس مجروع کرتے ہیں حالانکہ اگر جس نے دینی ایسے لوگ بھی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں بچان دیتے ہیں اپنی عصیت کے مطابق ان کو سلوٹ کرتے ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور وہی ان کا جو ہے نا ذریعہ آخرت ہے وہی ان کا عجر ہے لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک کاٹے کے تھیلہ دے کے فوٹو بناتے ہیں اللہ پاک ان کو عدیت دے ہم اس مدد کے بغیر ہی ٹھیک ہیں اگر کوئی کسی بندی کی عزت نفس مجروع ہو جائے وہ اس کی مدد نہیں ہے بٹی صاحب تھوڑی سی آپ سے بھی بات چیت کرتے ہیں اسی حوالے سے کرونا پچھلے سال بھی آیا تھا اس سال بھی آیا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے اس صورتحال میں ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے جو یہ عام چھوٹے موٹے تاجر نہیں ہیں یہ جو دکاندار ہیں یہ جو بڑے بڑے جن کے پلازے ہوتے ہیں بڑی بڑی مرکیٹیں ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائشٹر صاحب بہت مربانی ہمیں بولنے کا آپ نے موقع دیا یہ ابھی ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ بھی بہو رہے تھے آپ ان کا غوالہ دے رہے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں آپ کی بات تقریباً سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات سن کے اور میری ایک ادنا سا ایک انسان ہوتے ہوئے نہ تھے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات سن کے یہ بھی مستق لوگوں تک پہلے بھی کرونے میں انہوں پچھلے سال لوگوں نے دیا ہے اپنی حصیت کی مطابق اب یہ دل کھول کے مجھے امید ہے کہ آپ کی بات سن کے پورے مسلمان اور بالخصوص ہمارے پاکستانی آپ کی بات سن کے یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی ہو سکے گی یہ غریبوں کی مدد کریں گے مجھے امید ہے اسلام ملوک صاحب ہم ٹیکسلہ کی سطح پر بات کرتے ہیں لوکل سطح پر بات کرتے ہیں یہاں پر ایسا کون سا میکنزم ہونا چاہیے جس سے جو انتہائی نچلہ طبقہ ہے اس کی داد رسی ہو سکے سرکاری سطح پر بھی یا پریویٹ سطح پر بھی کوئی ایسی تنظیم کوئی انجمن یا کوئی بلدیا یا کوئی اس طرح کا کوئی نظام کوئی سیٹ اپ کوئی ہونا چاہیے کہ جب کرونا آئے یا کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی افاتھ ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک فنڈ پڑا ہوا نا چاہیے تھا کہ ان کو جو ہم مینج کر سکیں ہم اس مسئیبت سے نکل سکیں ملوک صاحب یہ تو گورنمنٹ میں بہت تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان سی او بھی بنی ہوئی ہیں غیر فعال اور کچھ لوگوں نے برائے نام تنظیمیں بنائی ہیں لیکن ان میں سے چند لوگ ہی ہیں جو کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں غریب عوام تک فائدہ پہنچنا بہت مشکل نظر آتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ کسی کو گھر میں بیٹھ کر فائدہ نہیں پچایا جا سکتا ہے یہ چند لوگ کٹھے ہوگے کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ہیں بھی ایسے لوگ لیکن یہ نا کافی ہے حکومتی لیول پر دیکھیں وہاں بھی جو ہے نا جو آتوام مرنے والے ہیں ان کو تو کچھ مل جاتا ہے تو جو نا دی غریب آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کو کچھ نہیں ملتا اور ہمارے ملک کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں لیکن یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یہ کرتی بھی رہتی ہے ابھی آپ دیکھیں زیادہ کشمیر میں زلزلہ ہے تھا تو کتنا ہماری کمپیوٹر وہاں کمیوٹ کی ہے وہ ایک مثال ہے لیکن یہ جو دور جا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے دور جا رہا ہے تو بارہ لاکڈون کی زیادہ پابندیاں شروع ہو رہی ہیں یہ تو اور کاروباری طبقہ کیا اور غریب مزدوری دیار بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے اگر ان کے لیے کوئی جو میرے بھائی سرمائے دار ہیں جا گردار ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے دعا اپنے خزانے سے مدد کریں ہم ان کے لیے دعا گو ہوں گے اللہ گال سنو ملک صاحب یہ آہ کر کے کرونا سیزن چاہے ہونا ہے محصول روزہ نے نیڑے نیڑے پچھتی واری بھی اسی واری بھی محصول جی اسی سیزن چاہے مارچ چاہے شروع ہو گئی ہے ہون تو مارچ ترین لیر آئی گے بڑی پیک تے گئی ہے اللہ بچاوے تقریب آدمی دعا ہی نے ساہرے تے بیٹھے بس اللہ ہی کرم کرے واقعی تو کسی غریب آدمی نہیں ویکسین تک بھی پہ پہنچ کوئی نہیں کیسے ہونے ویکسین بھیل سکے لوگ یارہ چھار دن میسیج کر کر کہ بھی تھک گئے لیکن دس دس دن پتہ پتہ دن میں مینہ کو جواب ہی کوئی نہیں آنا کہ تو اٹھا کدو نمبر آسی دوسری بھی کے ویکسین لباؤ اللہ اپنے عبیب نے صدقے کرم تے فضل فرماؤن اس ملک تے اس عوام تے بڑی مہربانی جناب دو ہے جڑے ساڑے میمان ساڑے کو لائے ماشاء اللہ اپنے ویو بھی دیتے ہیں پوائنٹ آف ویو تسانہ تسانہ دس ہے اے کہ اندوستان نے جڑے عرب پتین پاکستان نے عرب پتین یہ بزنس مین انہ دوں اپنی اپنی کمیونٹی کتنی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنے لوکانس تے کو کام شم کیتے ہیں ایک دو چار رپورٹان دو ترہیتر پہلے میں نے کنائی آئی ہیں اس سے دسکاس میں کیتی تے اگلا جڑا سانہ پروگرام اسٹیٹ بینک نے بارے چاہیت لیکن مکمل معلومات پہلے اس نے چاہا کے نہ مکمل چھان پھٹککار کہ نہ کیوں مس لیڈ ہم آمان نہیں کرنا چاہیے تے غلط انفرمیشن ہم آمان نہیں دونی چاہیے اس میں اگلا پروگرام اسٹیٹ بینک نے بارے چاہیے لیکن کیوں کیوں کہ